امریکہ کے میریلینڈ کے ایک ویکتی پر لگتار کئی سالوں تک اپنی پتنی کو پیٹنے کا آروپ لگا ہے ڈیلی میل کی ایک ریپورٹ کے مطابق آروپی شخص نے اپنی پتنی کو سلوینیا کے ایک ہوتل کے پاس کھڑی ہوئی گاڑی کے اندر ایک دوسرے آدمی کے ساتھ سیکس کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا اس کے بعد آروپی پتی نے پتنی کو سزا دینے کے لیے سالوں تک اس کے ساتھ بے رہمی سے مار پیٹ کی پولیس میں کی گئی شکایت کے مطابق 34 سال کے ویلیم اینٹیکنس کو 21 ستمبر کو اپنی پتنی کے فون سے کئی ویڈیو کال آئے ویڈیو کال میں پتنی کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر وہ ترنت ہوتل کی پارکنگ کی طرف گیا پولیس کے مطابق سمر سیٹ میں بیسٹ ویسٹن پہنچنے پر ایٹکنس نے اپنی 32 سال کی پتنی اور کتھت پریمی کو سمبند بناتے ہوئے پایا جس کے بعد وہ آگ ببولہ ہو گیا ایٹکنس وہیں پتنی اور اس کے پریمی پر لا گھوسے برسانے لگا حالانکہ پولیس نے مہیلہ اور اس کے پریمی کا نام جاگر نہیں کیا ہے میڈیا مائے خبروں کے مطابق اس کی پتنی کا بوائی فرنڈ ایٹکنس کے حملے کے بعد وہاں سے فرار ہو گیا وہیں آروپی نے پتنی کو وہیں گھائل آوستہ میں چھوڑ دیا حالانکہ اس نے بعد میں سکار کیا کہ وہ اپنی پتنی کو اس کے لیے کئی بار پیٹ چکا ہے پولیس جب موقع پر پہنچی تو اس نے مہیلہ کو بے حد نشے میں پایا مہیلہ کو گمبھی چھوٹ آئی ہوئی تھی اس کے چہرے ناک اور موز سے بہت خون بہ رہا تھا اس کے علاوہ اسے ساس لینے میں بھی دکت ہو رہی تھی اور وہ روتے ہوئے لوگوں سے مدد مانگ رہی تھی پولیس دوارہ پکڑے جانے کے بعد نراز ایٹکنس نے پولیس کو بتایا کہ اس کی پتنی اور اس کا بائی فرنڈ اسے ویڈیو کال کر کے چڑھا رہے تھے ایٹکنس نے جاج کرتاؤں کو بتایا کہ اس نے صرف اپنی پتنی کو کھلے ہاتھ سے مارا تھا نہ کی بند مطھی سے یا کسی دوسری سامان سے حالانکہ ایک گواہ نے اس مہیلہ کے چہرے پر لات مارتے ہوئی بھی دیکھا تھا پولیس نے گھٹنا ستل سے ایٹکنس کا ایک جوتا برامت کیا ہے جو پوری طرح سے لخون سے لطپت تھا پیوری ریپورٹ کرائیم